ہم ہر سال یہ پوجہ یہاں پر کرتے ہیں یہ آج نہیں کیا یہ ہر سال یہاں پر ہوتی ہے لیکن کوویڈ کی وجہ سے یہاں سے چھڑی مبارک بھی نکلتی ہے یہ تیرت سطحان ہے یہ کشمیر میں معشور ایک تیرت سطحان ہے جہاں سے چھڑی مبارک ہے لیکن کوویڈ کی وجہ سے آج چھڑی بھی یہاں سے نہیں نکلی تو ہم نے کیا سوچا کہ ہمیں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پرمیشن نہیں ملے بہت چیزوں کا ہمیں پریشانی ہوئی لیکن تب بھی ہم نے سوشل ڈسٹنس ہوتے ہوئے بھی ایک بہت بڑا یگی کیا اس یگی کو ہم نے خاص طور یہ دعا کی کہ کشمیر کو کوویڈ سے نجات ملے کیونکہ ہمارے پاس یہاں اتنی میڈکل فیسلٹی نہیں ہے جتنے باہر سٹیٹ او میں ہیں یہاں پر بہت ہی کم میڈکل فیسلٹی ہے اس کے لیے ہم نے بہت سر آپ کو بتائے مارے پاس تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جیسے ہم نے پچھلے سال کیا ویسے ہم نے پچھلے لیکن پچھلے سال ہزاروں میں لوگ تھے اس وقت سووں میں لوگ بہت تعداد کم ہے پچھلے سال ہزاروں میں ہوتے تھے اس سال بہت کم ہے آپ کو پتا ہے کووڈ کی وجہ سے سوشل ڈسٹنس پر رکھنے پڑتی ہے سب کچھ رکھنا پڑتا ہے تو ہم نے سپیشل اس لیے یہاں سے جمہو سے ہمارے بہت یادرییں آئے ہیں بلکل نہیں کون سا ڈر ہے کون سا ڈر ہے کوئی ڈر نہیں کوئی ڈر نہیں ہے یہاں ہم خری گونتے ہیں کوئی نہیں ہے میرے پاس ٹھیکہ کیا ہوا ہے میں سب جگہ جاتا ہوں وہ ہوتی کہتا ہوں کون کہتا ہے یہاں پر در جو آفائے فیل آئی جاتی ہے وہ ان کو اپنی راجنیتی ہے یہاں مندر میں کوئی راجنیتی نہیں جتنا ہم نے اس وقت چیلا ہے کہ اگر یہ راجنیتی نہیں ہوتی تو جہاں ہمیں حبن کرنے دیتے ہمیں حبن میں پرابلی میں ڈالتی ہے یہاں نہیں ہمارے لیے سب سے زیادہ ہوئے تھے لیکن حالات خراب ہوئے تھے آہستہ آہستہ آپ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں جب حالات ٹھیک ہو جانے ہم بھی واپس آجیں شکریہ سر میں سیکرٹری درگاناک ٹرسٹ اس مندر کا اس کمپس کا ایک ٹرسٹ ہے اس کو کہتے ہیں درگاناک ٹرسٹ جو ملتشن ہے اس کا میں سیکرٹری ہوں یہ جو ہون جو ہے جو جتے بھی ٹرسٹی میمبر ہیں یہ ہم سال میں ہم دو بار ہر سال کرتے رہے ہیں اس بار ذرا سا کسی بات ہو رہا ہوں کی حوالیوں کو ہمارا ہے اس تب سے کرونا ایک سال سے یہاں اسٹیٹ میں چل رہا ہے ہم آتے ہیں باپ انساس کے ساتھ سے زیادہ ہو رہی ہیں میڈیکل فیسیلٹیز کا ہمارا کم پورت ہوتا نہیں ہے اس لئے ہم نے کہا کہ ہم ذرا اسی مہم آیا کرو اس نے ہم کو جرم دے دی ہے اسی کو پراتھا کریں اسی کو ہم کہیں کہ ہم کو اسی نظام سے نجات دے دیں اسے شانتی دے دیں بھارت کو لگی کے لوگوں کو ہم کو شانتی دے دیں اور یہ حوال جو ہے وہ ہمیں سپیشلی اسی کے لیے پڑی اچھی طرح سے بہت دم دام سے ہر ایک لوگوں کو پاڑت پاس کے ساتھ سے سوال سے کچھ آتے ہیں یہ ہم نے کہا کہ جب کل سے چل ہوا ہے آج ایک دو بجیر قائد ہوگی ہے پچھلی بار ہمیں صرف پوڈا کی چیر صرف پوڈا کی چیر صرف پوڈا کی چیر یہ حوال پاڈا ہم نے ہوتا نہیں کیا ہے ریب ہم نے ہساار میں دو کرتے ہیں اپریل میں دی اور مجھے روکت کرتے ہیں اپریل میں اپریل میں جو دی پڑ گیا آپ کو اس سے فید پڑ گیا میں باؤک پڑ گیا ہاں لوگ ہمارے حضور آتے تھے ڈلی سے آتے تھے ڈلی سے آتے تھے ڈلی سے آتے تھے ڈلی سے آتے تھے آتے تھے سر یہ بتایا جاتا ہے کہ کشمیری پردیت جوی کشمیر کا سرمایا ہے ناں شیلا کول ہندو ہے جنب آج جو پوجا یہاں پہ ہو رہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا تفسیر اندھتا ہے آج کی جو پوجا ہے یہ درگا مادا کی پوجا ہے ہمارے یہ ناو دیویا ہوتی ہے ہمارے کشمیری پندر میں انہوں کی ناو دیویا ہوتی ہے مل بومی جو ہے یہ انت لاس کی پوجا ہے آئے ناو درگا کی پوجا ہے تو یہ پوجا آج اس پر جا کے لکھنے کے لئے کا وجہ یہی ہے کہ ہمارا کووڈ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہے سارے ورنڈ میں ایک سی بدے کا آفت پھیلی ہوئی ہے اس آفت کا دور ہوں کے لئے ہم نے ایک حوان آج دیکھ رہے ہیں کیسے ہماری حوان شاہلہ یہاں پر چل رہی ہے تو اس کے لئے ہماری کووڈ کے لئے حوان رکھا تھا اور آج اس درگا مادا کی پوجا کا انتبی ہے دارہ تین سو ستر ختم ہونے کے بعد آج میرے خیال سے یہ دوسری پوجا ہے اسے پہلے آپ نے کی تھی لیکن اس میں آپ نے خالی پوجا ہی یہاں میں تو ٹھیک لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھو بہار کے لوگوں کا جو دہشت یہاں پہ کے لوگوں کو تھا وہ دہشت میں ان کو آپ کے مادیم سے سمجھے ایک مسیج دینا چاہتی ہے یہ کوئی دہشت نہیں ہے کوئی بسنے نہیں آئے آپ دیکھو ایک نیا وادہ ورن آگیا ہے آپ دیکھو کتنی ڈیولپنٹ مودی جی کی کتنی ڈیولپنٹ ہے کیا یہاں کے لوگوں کے لئے کر گریب تک وہ پہنچتا ہے زیرو لیول پہ مودی جی پہنچ رہا ہے آپ دیکھو جہاں جس کے پاس کھانا نہیں تھا جو بدوہ عورت بدوہ ہو کے اس کے پاس پیسہ اس کے ایک آنٹ میں ڈیریکٹ پیسہ آپ دیکھو کتنی ہمارے پاس سکھی میں آئی ہے تو آپ خوش ہے دارہ 300 سپر کے ترمیرے بہت اچھا ہے اس میں کوئی نہیں ہے یہ تو غلط پہمی ہے لوگوں کو یہ سیاست ہے ان لوگوں کی جو لوگیں ایک منچ انہوں نے بنایا تھا کی اسی ذریعے ووٹ ہمیں ووٹ بینک سے کوئی اس وقت میں ہم صرف مہترانی کے چرنوں میں آئے پوجہ کرنے کے لئے بس کووڑی ڈینکی ٹھیک ہو جائے اور کچھ ہمیں کوئی اس میں اس کے ساتھ نہیں ہے یہاں ڈیولپ میٹ اچھے ہو رہے ہیں اور آپ کو جائے کارا کرنا چاہے مہتر موڈی آپ دیکھو یہاں پر کتنے مسلمان بھائی ہیں یہاں پر کیسے بڑے دل سے کام کر رہے اس مہترانی کی پوجہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں واپس آنا چاہتے ہیں میرا سماج واپس آنا چاہتے ہیں ہمارے مندروں کی بڑے بڑے حالت ہو گئے میں سرکار سے یہی اپیل کر رہی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مندر ہے کشمیر میں ان کی ڈیولپ میٹ ہو جائے وہ مندر ٹھیک ٹاک ہو جائے اور ہمارے جو شمجان بھومی سب کو مرنا ہے آپ کے قبرستان ہے ہماری شمشان بھومی ہے وہ شمشان بھومی اچھی طرح ہماری انکروشمنٹ ہو گئے وہ انکروشمنٹ سے وہ نجات اس کو ملے تو ہمارا سارا کوئی ڈیولپ میٹ میں آ جائے جائے ہن جائے بار رہا ہے میرا نام نانا جی ڈیم بھی ہے میں کشمیر کا نوازی ہوں کرنگر میں میرا جنم ہوا ہے یہاں پر سندگر میں اور میں یہاں پر ہر روز ہر سال آتا رہتا ہوں حالانکہ یہاں ہی پہ میں کم سے کم چار مہینے ہو گئے مجھے ادھر اور میں ماں درگا سے آج جو ہماری نوراترہ ہے نو دن ہمارے پورے اور آج اسٹمی ہے اور ماں درگا سے میں نے یہی پراتھانے کی ہے کہ جم ہوں کشمیر کے لوگ ہوں خاص طور پر جو ہوں مسلم سکھ انسائی جو بھی ہے پہلے یہ کوویڈ بیماری دور کریں اور دوسری بار پورے وشو میں اور دوسری بار یہ مانگتا ہوں میں کہ وہی ملسار ہونا چاہیے جو پہلے تھا اور آج بھی دکھائے دے رہا ہے مجھے میں کپاڑا میں یہاں سے پھلائن جگہ گیا تھا آج بھی دیکھ رہا ہوں بھائی چارہ کیا ہے میں مجیدوں میں جاتا ہوں اور مجیدوں میں آج میں دسگیر صاحب جاتا ہوں کہ کشمیری پندیت دسگیر صاحب کو زیادہ مانگتے تھے اور کہانے سے چاہ برسوار کو دیتے تھے اور آج بھی دیتا ہوں وہ پورا کرتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ بھائی چارہ ہونا چاہیے جیسے مسلم برادری کو کوئی فانکشن ہوتا تھا کشمیری پندیت وہاں پر پرزنٹیشن دیتے تھے اور جب کشمیری پندیتوں کا تھا کوئی شادیوں کا چکر پھر کشمیری مسلم وہاں پر پرزنٹیشن دیتے وہی بھائی چارہ آج بھی آج بھی ہے اور وہی ہونا چاہیے ملسار ہونا چاہیے اور میں یہ درگا ماں سے یہ پراتھا نہ کیا کہ ہمیں صدبودی دے یہ پورا یہ دے کہ ہم پھر یہاں پر لوٹ آئے پھر وہی واتاورا ہونا چاہیے جیسے ہندو مسلم آج بھی گلے لگائے مسلم برادری نے کوپوڑا میں ٹکر میں یا ہر جگہ میں گھوم آؤں مجھے وہاں پر بائی چارہ دکھائے دے میں لوگوں سے یہ ایوینس کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہی کسی کے اوپر ایسے پھر یہ وشواس نہ کرے آپ خود آکے دیکھئے کہ یہاں پر کیا ہے یہاں پر کشمینی مسلم بائی چارہ برابر قائم شکریہ